بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کسے دیکھ سکتے ہیں اس ٹیم علامہ کبھل اپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن ہے اس میں سب سے پہلا لنک آپ کو یہاں پہ ایڈویشن کنفرمیشن کا گیون ہے لیکن ایڈویشن کنفرمیشن ابھی تک سٹوڈنٹس کی نہیں ہوتی ویدن ٹو مات تو تو ہے ان کو اپلیکیشن دینا پڑتی ہے اس کا ایک الگ طریقہ آ رہا ہے اس پر ایک سپریڈ ویڈیو بنا دیں گے آج جسٹ ہم یہ ایڈویشن اوبجیکشن پر آپ دیکھیں گے ایڈویشن اوبجیکشن اس صورت میں لگتا ہے جب آپ کی فیز کم ہو ٹھیک ہے آپ نے فیز کم پے کی ہو یا پھر آپ کی تصویر غلط ہو یا پھر آپ نے جو ہے آپ نے جو تصویر اپلوڈ کی ہو اپنی ڈگری کی وہ ریزلٹ کارڈ انٹرنیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہو تب بھی آپ کا ایڈویشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے ایک اپنی سپریڈ ویڈیو بنا ہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو جس میں میں نے اپجیکشن کی ریزن پتائی ہوئے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا پہلے یہ اپجیکشن کے لنک جو ہے اس کے ذریعے اپ ڈیٹ ہوتا تھا لیکن اب آپ کا جو ہے وہ ای آئی 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 آئیو نے اپنا جو ہے اوریکل سسٹم ہے اس کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا ہے تو اب جیسی آپ اپ اپلائیڈ کے اوپر جیسی کے نیو جو ہے آپ اس کے پر آنلین ایڈمیشن فارم کے پر نیو کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس طریقے کا ڈیلاؤ باکس آ جائے گا اب جیسی یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آپ کا یہاں پر سب میڈیٹ ہوگا اور جیسی اپجیکشن لگے گا تو یہاں پر اپجیکشن کا لکھا ہوا آ جائے گا ٹھیک ہے جنہوں نے پروسپیکٹس لے کے بھائی اپلائی کیا ہے تو وہ پروسپیکٹس والوں سے ریکویسٹ کا ویٹ کرنا ہے جب تک یہ لنک اپ ڈیٹ ہو جائے گا آٹم کا یہاں پر آٹم ٹونٹی ٹونٹی ون کا تو آپ نے اس کے ذریعے اپنا اپجیکشن کو ریموو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آنلین اپجیکشن ریموو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے اوپن کی بٹن پر کلک کرنا ہے اگر اس طرح کا ویو شو نہ ہو رہا تو آپ نے تھری ڈوٹس پر کلک کرنا ہے این ڈیکس او ویو پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب دیکس او ویو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طریقے کا آ رہا ہے فیصل ساتھ نے اپنا ڈیٹا میرے ساتھ شیئر کیا تھا تو ہم فیصل کا ڈیٹا چیک کر رہے ہیں تو یہاں پر اس میں سب سے پہلی چیز آ رہی ہے کہ سٹڈی ساری چیزیں سبمیٹڈ ہیں اس کو ہم ایڈٹ نہیں کر سکتے تو یہاں پر ایکشن نو کا بٹن جو ہے وہ کلک ہو گیا اب ری اپلوڈ دی ڈاکومنٹ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس میں آ رہا ہے ایم ایم ایسی ڈی ایم سی سیڈیفکیٹ ایم ایم ا ایسی کے ایکولینٹ ہو اور یہ ایکشن نو کے بٹن پر کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے ایکشن نو کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب ہمارے سامنے جو ہے نا وہ سیکنڈ جو ہو گیا وہ ایڈوین ایڈمیشن ایڈمیشن اور ہم نیچے جاتے ہیں تو یہاں پر اس نے کہا ہے کہ ایم 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 نہیں کیا تو آپ سے بھی روکسٹ ہوگی تمام سٹوڈنٹ سے جن کے پاس جن کے ڈگری بی ایس ہے تو وہ ماسٹر کے ایکولینٹ ہوتی ہے تو انہوں نے یہ ماسٹر کے ایکولینٹ والے پر اپلوڈ کرنا ہے تو وہ چوز نائی کے ناؤ کے بٹن پر کلک کریں گے چوز ناؤ کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد نیکس جو ہے وہ آپ کی جو ڈیزار فائل ہوگی اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کیم سکینر کے ذریعے سکین کر لینا ہے اب یہ کم سے کم پانچ سو کبی تک کی فائل ہو ٹھیک ہے پانچ سو کبی سے زیادہ تک کی فائل ہوگی تو ایکسپٹ نہیں ہوگی تو بہتر ہے اس کو پیری ایف کر لو جے پی جی کر لو پی اینجی کر لو کوئی بھی آپ کا فارمیٹ ہو تو زیادہ تر فارمیٹ ایکسپٹ ہوں گے ایکسپٹ ڈاکومنٹ ٹھیک ہے کیم سکینر کے ذریعے اس کو سکین کر لو اور اس کو یہاں سے چوز فائل کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ اپلوڈ کا بٹن آویلیبل ہوگا آپ نے اس کو اپلوڈ کے بٹن پر فارم ہو جائے گا ٹھیک ہے میں ابھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے فائل کہیں سے آویلیبل ہوتی ہے تو یہ ساتھ مجھے جیسے فائل بھیجتے ہیں تو میں یہاں پر اس کو اپلوڈ کرنے کا بھی آپ کے ساتھ فردہ طریقہ کار شیئر کر دوں گا لیکن طریقہ کار بلکل ایکس اکلی شیئر میں اس میں کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوگی آپ سب سٹوڈنٹ سے میری ریکویسٹ ہوگی کائیلی چیک یا اوڈیکشن ٹھیک ہے وہ اوڈیکشن اس جگہ سے ہو یا وہ اوڈیکشن یہاں سے ہو تو آپ نے کائیلی اپنا اوڈیکشن کو ریموو کریں گے اگر آپ کی فیز کم ہے تو آپ نے بیلنس فیز کا آپشن ڈاؤنلوڈ سیکشن میں ہوگا اس کے ذریعے اپنی ایکسٹر فیز پی کروگے اگر آپ نے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہوئے ریزلٹ کار تو اس کے ذریعے آپ جو ہے یونیورسٹی سے کٹرول ایزامنیشن سے ریزلٹ کاری شکر ہوگے تو وہ آپ نے ہر صورت میں پھیک کر آپ کا فائد آئیڈیا پاسورٹ نہیں لگ رہا ازامہ اکثر مجھے کائیلی میل کرو ایمان نے کہا میں نے ایمیسی میس کمیونکیشن کا آن لائن ایمیشن فارم ریم نیم غلط ہو گیا لکھ دیا پھر بھی سمیٹ کروا دی ہے نیم اب کیسے ایڈٹ ہوگا کائیلی بتا دیں ایڈٹ کو اپشن ایڈٹ کو اپشن ایمان نصیف نہیں آئے گا انٹی اور انلیس آپ کا اوبجیکشن لگے گا اوبجیکشن لگنے کے بعد یو کن چینج ٹھیک ہے ولیز ہیلپ می سر جی آپ کو کیا ہیلپ چاہیے مجھے میل کرو السلام علیکم علیکم السلام اسائیمنٹ کے کوشن پر کیسے ڈاؤنلوڈ کریں یار اسائیمنٹ کے سعید ولید میں نے اتنی ویڈیوز بنائی ہے بھائی میں آپ کے لیے پھر ایک ویڈیو بنا دیتا ہوں آپ نے جس پیپر کوڈ کوڈ آپ نے گوگل پر لکھنا آپ کو پیپر ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا میں نے سیکنڈ سمیسر کی فی سمیٹ کروا دی ہے میرا ابھی ایڈمیشن کی کنفرمی نہیں دو مہینے ہوتے ہیں آئی شہیات دو مہینے یو شوڈ ویٹ میں نے انگلیس سٹوڈنٹ ہوں فی سمیٹ کروا دی ہے بینک کے تھو ویب سائٹ پر سٹیل آنے پیڈ او می گوڈ ارسلان فیاض دیٹس ایشو آئی تنک سو ایز ریلی سیریس آپ نے بینک سے کونٹیک کرنے ہیں بینک کو یہ سلپ دکھاؤ گے اور بینک سے سکرول لے لو گے ٹھیک ہے اور بینک سے کہو گے آپ نے ابھی تک میرا ڈیٹا اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا ای ہی بی ایسی فیزیکس ناو شوڈ آئی دو بی ایڈ 1.5 ایر ایمی ایڈوکیشن ویچ ون is equivalent to wise and will be be it 1.5 ایر 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 شوہیب میں ایک چیز آپ کو recommend کروں گا کہ ایڈوکیشن ایمی ایڈوکیشن ایمی ایڈوکیشن ایمی ایڈوکیشن کی ضرورت سوری ایمی ایڈوکیشن کے بعد بی ایڈوکیشن کی ضرورت ہرگز نہیں ہوتی لیکن اگر آپ نے ڈیر سال بعد آپ کا دل نہیں کرتا فڑنے کا اور آپ چھوڑ دیتے ہو تو آپ بی ایڈ جو ہے وہ بی ایڈ آپ ڈیٹھ سال میں جلدی مکمل ہو جائے گا ایم ایڈیوکیشن میں ہو سکتا ہے آپ کو ڈھائی سال لگ جائیں دو سال لگ جائیں تو میں کہتا ہوں کہ بہتر ہوگا بی ایڈ کرو دن ایم ایڈ کرو لاسٹ ایٹ کیا ہے لاسٹ ایٹ ابھی جبار ابھی آنی ہے تینکیو سو مچ آپ نے ایڈویشن آپ کی ویڈیو دیکھ کر کروایا ہے تینکیو سو مچ اس کے باپ بھائی تے میری تو شو ہی نہیں ہو رہی چونکہ ایک نیو سرویس کا بھی بہت اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے جن کی شو نہیں ہو رہی آٹیمیٹکلی حاضری شو ہو جائے گی سر میں نے یہ یا یو کے بی اے کیا ہے اور سپیشل ایڈیوکیشن میں ایم اے کر سکتا ہوں جی بالکل آپ بی اے کیا ہے ایم اے سپیشل ایڈیوکیشن آپ میں شاہد آپ ضرور کر سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری توبیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے میں زیادہ ویڈیوز لانگ نہیں بنا پا رہا ہوں اپنا بہت بہت قیادر رکھو گے تو ہم بیادر رکھو گے ٹھیک کیا با بائی موسیقی